آہ ایمان شاہ مرے نام ہی تھی میں بطور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنہ ماؤر صاحب گلگیت بلکتستان اس طرح تس سال سے کام کر رہا اور آہ بیسیت جنرلیس تقریباً مجھے بائیس سال ہو گئے ہیں تو یہ جو ریڈنگ ہائیویٹس کے حوالے سے آج کا جو ٹاپک ہے اس میں تو میں رہا بھی بہت اہم اور آہ وقت کی ضرورت ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے گلگیت بلکتستان کے اندر دو ہزار چھے میں پہلے مرتبہ یہ موبائلس ریز کا جب آغاز ہوا اور پھر دو ہزار نو دس میں دو ہزار دس یارہ کے بعد سمارٹ فون پھر ٹی ایس ایل کے ذریعے انٹرنیٹ کی فیسلیٹی پھر آج کل دو گزشتہ دو تین سالوں سے جیسے تیسے فور جی کے ذریعے آہ تقریباً مطلب ہے گلگیت بلکتستان پاکستان کی طرح گلگیت بلکتستان کے یوت کے ہاتھ میں بھی وہ ایک چلتا فیرتا ان کے پاس ایک میکنیزم موجود ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ آہ کتابوں کی طرف ہماری جو ایک وہ تھی پہلے آہ توجہ تھی وہ بہت کم موقع رہ گئی ہے اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آہ اس سمارٹ فون میں آہ آہ جرد کی چیزوں کے علاوہ بہت سارا عائل سامواد ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا پیرنٹس کو بچے اس میں بھی جا کے گز جاتے ہیں جبکہ کتابوں میں سپیسپک کتابیں ہوتی ہیں اس کو ٹاپک لکھا ہوتا ہے اور پھر آہ اس میں جو نا آہ بچے کے ٹائم بھی ضائع کم ہو جاتا ہے اور اس کی معلومہ تو بھی ضرورت ہوتا ہے تو اس حوالے سے آہ میرے خیال میں ہمیں آہ گلگت بلتستان کے اندر آہ لائبریز کی اہمیت کو اجاگت کرنے کی ضرورت ہے اور آہ اس کو یوت کو تھوڑا سا ایڈوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کی اس کا آہ سوشل میڈیا کا استعمال یا سمارٹ فون کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک مقصندہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن جب تک ہم آہ اس سمارٹ فون کا متبادل ان کو فراہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس کیمپین میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ہم ان کو آہ 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 بکریڈین کی طرف لے کر آ جائیں تو اس حوالے سے اب آہ آہ گلگت بلتستان کے اندر میرے خیال میں آہ میری آہ مجھے آہ مکمل فیگرز کا نہیں بتائے لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ جو مستند قسم کی لائبرریز ہیں وہ دو یا تین سے زائد نہیں ہے حالانکہ یہ سینکرو میں ان کی تعداد تعداد ہونی چاہی تھی ہر گاؤں کے اندر ایک لائبرری اسٹیبلش ہونی چاہی تھی جس کے اندر وہاں کے بچے بچیاں یود نوجوان بیٹھ کے شام کو نہ صرف بک ریڈنگ کرتے بلکہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی اس لائبرری کے اندر بیٹھ کے ڈسکشنز کر لیتے تو ایک تو گلگت میں میں اس پر لائبرری ہے جو بہت زیادہ میرخہ میں جی بی کے اندر سب سے بڑی آپ اس کو لائبرری کیا سکتے ہیں آج سے پندہ بیس سال پہلے وہ لائبرری آباد ہوتی تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے بیٹھتے تھے اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے تو اب مجھے چند مہنے پہلے جب میں نے وزٹ کیا میں اس پر لائبرری گلگت کا تو وہاں پہ وہ مجھے جو یود کی تعداد تھی وہ مایوس کن حد تک وہ کم نظر آئی تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمارٹ فون کا بڑھتا ہوا نوجوانوں میں آپ تو تین ایجرز میں میں نے تو کئی بچوں کو دیکھا کی جو نائن تھ میٹرک اور ایر تھ کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں بھی والدین نے سمارٹ فون دیا ہوا ہے ہم سب نے یہی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑا گئی ہے آپ جو سوشل ایشیوز معاشرے کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال یا سمارٹ فون کا غلط استعمال یا بے جا استعمال ہے تو میں ایک اور اس حوالے سے یہ تجویز دوں گا سباہی حکومت کو بھی اور یہاں پہ کام کرنے والے انڈیوز کو بھی کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر کچھ ایریاز کو سمارٹ فون فری دیکریئے کر دیں وہاں پہ اچھی لیوریز اسٹیبلش کریں وہاں سمارٹ فون کا استعمال کم سے کم کرنے کی تغیب دیں تاکہ زیادہ زیادہ نئی جنریشن بک ریڈنگ کی طرف برادی ہو سکے اس میں ایک اور چیز جو والدین کی میں ہم سب کی جو ہم سب والدین ہیں وہ یہ کہ ہم جب مارکٹ جاتے ہیں تو ہزاروں بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار کے کپڑے خریدتے ہیں عید پہ اور شادیوں کے اوپر دیگر ایویٹس کے اوپر پھر اپنے گھروں کی ڈکریشن کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں کھانے پینے کے اشاہ کے اوپر مہنے میں پچاس ساٹھ ہزار روپے خرچ کر لیتے ہیں لیکن میں نے مجھ سمیت کسی بھی ملک ان کو والدین کو جارا 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 یار فیملیز کونی لیکھا کہ وہ واپس گھر جاتے ہوئے بیس ہزار کی شاپنگ اگر کپڑوں کی کرتے ہیں تو وہ دو سو کی کوئی کتاب بھی لے کر جائیں تو یہ میرے خواہ میں والدین کی بھی غلطی ہے آپ گھر کے اندر ہمیں بہت کم ایسے کرانے ہوگے جہاں پہ کپڑے رکھنے کے لیے برطن رکھنے کے لیے شلف تو موجود ہیں ہر گھر میں لیکن کتابوں کے لیے کوئی شلف بنا ہو وہاں پہ کتابیں رکھی گئی ہوں تو یہ بھی والدین کی بھی غلطی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس جانب راغب کرنے کے لیے ان کو مختلف موضوعات پر کتابیں بھی فراہم نہیں کر رہے ہیں اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیوں اس میں جو ایک حوصلہ بزا بات جو گلگی بلدستان کے پاکستان میں وہ ریڈرشپ کم ہوئی ہے لیکن گلگی بلدستان کے اندر گریجوری وہ ریڈرشپ بڑھ گئی ہے اخبارات کے حوالے سے پاکستان میں اخبارات یہ نائن نائن نائنٹی ایٹھ میں بعض اخبارات ایسے تھے جو پنڈی اسلامبال سے چھپتے تھے ان کی سرکولیشن لاکھوں میں ہوتی تھی اب وہ کم ہوکے ہزاروں تک جا پہنچی ہے گلگی بلدستان کے اندر جو نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں جو سینکڑو میں سرکولیشن ہوتی تھی اب وہ ہزاروں تک جا پہنچی ہے میں اس کے ایک مثال اس سے دے سکتا ہوں کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں جب میں اس فیلڈ میں آیا تو جو ابھی روزنامہ کے تو ہے وہ ویکلی کے تو مارکٹ میں آتا تھا ہفتے میں اس کی جو آنا وہ سیل تین سے ہوتی تھی اب ظاہر ہے مطلب روزانہ اس کی سیل ہزاروں میں ہوتی ہے اسی طرح اس وقت ایک اخبار تھا ویکلی تھا اب بیس اخبار ہیں روزانہ آتے ہیں ہزاروں میں ان کی جو نا وہ ریڈرشپ ہوگی تو یہ اہز ربزہ بات ہے اور ایک اخبار ایوریج بیس سے پچیس لوگ پڑتے ہیں تو وہ آپ میرے خال میں روزانہ جو جی بی کے اخبار جو چھپ کے مارکٹ میں آتے ہیں اگر ہم اس کو ڈائرک میں ڈائرک کو لے رہے ہیں تو یہ تقریباً چالیس سے پچاس ہزار روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ریڈرشپ بنتی ہے جو پہلے سینگرو میں تھی تو یہاں پہ تو یہ حسن افضاء بات ہے تو ابھی اس میں تھوڑا سا یہ اگر توجہ دیں ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ بھی یا متعلقہ ادارے بھی سکرو اور کالیجوں میں اٹلیس بچوں کو اس کی بک ریڈنگ کی طرف لانے کے لیے اور صبح ایک لیکچر ہونے چاہیے بچوں کے لیے کہ وہ ان سمارٹ فون کے استعمال کی بجائے وہ بیٹھ کے کتابیں پڑھیں ان کی افادت کیا ہے اس حوالے سے اگر ان کو تربیت بھی دی جائے اور ان کو راغب کرنے کے لیے اقرامات اٹھائے جائیں پھر ایک اور اہم جو ایشو ہے یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر گھاؤں کی سطح پہ ایک لائبری کا قیام بہت ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گا انتظام ہو جائے تو اس سے ہی ہوگا کہ ایک تو خواتین کا آپس میں انٹریکشن بڑھ جائے گا ان سے وہ اپنی سوشل ایشوز ڈسکس کریں گی پھر ان کو آسانی رہیں گی کہ وہ فیمیل کے لیے بنائی گئی لائبریز میں جا کے وہاں پہ سٹڈی کر سکیں اور وہاں پہ ان کے لیے آئی ٹی سنٹرز بھی بے شک بنائے جائیں تاکہ اگر ضرورت پڑھے تو وہ ریسرچ کے حوالے سے وہاں بھی جائیں لیکن آئی ٹی سنٹرز کے اوپر تیس پرسنٹ اور ستر پرسنٹ ان لائبریز میں بک ریڈنگ کی طرف اگر ان کو لائے جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے